اگر سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ خیار بلوغ جو ہے وہ تین قسم کے افراد کو مل سکتا ہے یعنی ایک تو صغیر جب بالغ ہوگا اسی طرح صغیرہ باکیرہ جب وہ بالغہ ہوگی اور صغیرہ سیبہ جیسے ابتدائی نکاح میں تھا بھئی جیسے باکیرہ بالغہ ہو یا سیبہ بالغہ ہو یا لڑکا بالغ ہو تو ان میں سے کسی پر بھی ولایت اجبار ولی کو حاصل نہیں ہوتا اور وہ ان کا کسی جگہ نکاح کروانا چاہتا ہے تو ان تینوں سے اس کو اجازت لینا پڑے گی البتہ باکیرہ کی خاموشی بھی اجازت اور رضا مندی ہے جبکہ سیبہ اور جو لڑکا ہے ان کی خاموشی رضا مندی نہیں ان کا زبان سے اجازت دینا ضروری ہے تو خیار بلوغ کے موقع پر بھی اسی چیز کا اعتبار کیا جائے گا باکیرہ بالغ ہوئی ہے تو اس کو خیار بلوغ ملا لیکن اس کی خاموشی رضا مندی کی علامت ہے لہذا یہ کچھ دیر بھی خاموش رہی تو اس کا خیار بلوغ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا معلوم ہوا یہ راضی ہے اس نے اجازت دے دی ہے لہذا جس مجلس میں یہ بالغ ہو جس مجلس میں حیض جاری ہو اسی مجلس میں فوراں اس کا یہ کہنا کہ میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں یا میں اس نکاح کو رد کرتی ہوں یہ کہنا ضروری ہے جبکہ سیبہ اور لڑکا جو ہے ان کا خیار بلوغ باطل نہیں ہوگا جب تک وہ زبان سے اجازت نہ دے دیں وجہ یہ کہ ان کی جو خاموشی ہے وہ رضا مندی کی علامت نہیں ہے لہذا ان کا زبان سے اجازت دینا ضروری ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ اختیار جو کسی انسان کی طرف سے دوسرے انسان کو ملتا ہے وہ مجلس کے اختتام تک رہتا ہے جیسے ایجاب اور قبول کرتے ہوئے جب ایک شخص ایجاب کر لے تو دوسرے کو مجلس کے اندر خیار قبول مل جاتا ہے تو معلوم ہو وہ اختیار جو انسان کی طرف سے ملے اس میں مجلس کا اعتبار ہے لیکن وہ اختیار جو شریعت کی طرف سے ملے اس کا دارمہ دار مجلس پر نہیں ہوتا وہ مجلس کے بعد بھی باقی رہتا ہے لہذا یہ سیبہ بالغہ ہوئی لیا یہ صغیر بالغ ہوا لڑکا جو ہے تو ان کا زبان سے اجازت دینا ضروری اور نیز ان کا یہ خیار مجلس تک نہیں رہے گا بعد میں بھی جب تک یہ اجازت نہیں دیتے ان کو خیار بلوغ رہے گا بھئی اور رد کر دیں گے پھر تو انہوں نے خیار بلوغ کو باقاعدہ استعمال کر لیا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا اس خیار میں امتداد ہوتا ہے جو خیار بلوغ ہوتا ہے پھر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا جب اس خیار بلوغ کے اندر امتداد ہے یہ مجلس پر بند نہیں تو پھر تو باقی رہ کو بھی خیار لمبا ملنا چاہیے جواب کہ ہاں باقی رہ کو بھی جو خیار ملا تھا وہ لمبا ہی ملا تھا لیکن اس کی خاموشی درمیان میں آگئی اور باقی رہ کی خاموشی تو رضا مندی کی علامت ہے لہذا اس کی رضا مندی آگئی اس لئے یہ خیار اس کا کیا ہو گیا باطل ہو گیا اور جب کہ خیار عدق جو باندی کو ملتا ہے وہ آقا کے آزاد کرنے کی وجہ سے ملتا ہے لہذا وہ اسی مجلس تک رہے گا مجلس کے اندر وہ نکاح فسخ کر سکتی ہے مجلس کے اس مجلس کے بعد نہیں اسی طرح مخیرہ و عرض جس کو خامد نے اختیار دے دیا میاں بی بی میں طلاق پر جھگڑا چل رہا ہے آخر خامد نے بی بی سے کہا کہ تمہیں میری طرف سے اختیار ہے تم میرے ذات رہنا چاہتی ہو یا جدائی کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو اب دیکھو یہ ہے مخیرہ جس کو اختیار دیا گیا ہے اور یہ اختیار اس کو خامد نے دیا ہے لہذا یہ اختیار مجلس تک رہے گا اور نیز یہ خیار جو ہے یہ طلاق کے حکم میں ہوگا اگر عورت جدائی کو اختیار کرے گی تو یہ طلاق شمار کی جائے گی وجہ یہ کہ اختیار اس کو خامد نے دیا ہے اور خامد تو طلاق کا مالک ہے اور جو شخص جس چیز کا خود مالک ہو دوسرے کو بھی اس کا مالک بنا سکتا ہے تو لہذا یہ مخیرہ اگر اپنے خیار کو استعمال کرے تو پھر یہ طلاق شمار ہوگی بخلاف اس کے وہ جو خیار عدق ہے یا خیار بلوغ ہے وہ طلاق شمار نہیں ہوگا وہ فسخ نکاح شمار ہوگا گویا نکاح کو فسخ کر دیا بجائے کہ وہ خیار صغیرہ جو بالغہ ہوئی اس کو بھی ملا یعنی مؤنس کو بھی ملا اور اسی طرح خیار عدق جو ہے وہ باندی کو ملتا ہے تو یہ تو مؤنس ہیں اور مؤنس کو تو طلاق کا اختیار نہیں ہوتا لہذا یہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ صغیر اور صغیرہ جن کا نکاح ان کے ولی نے کروایا ہے یہ صغیر مر گیا یا جس عورت سے اس کا نکاح کروایا تھا وہ مر گئی یا اسی طرح وہ صغیرہ مر گئی یا جس جگہ اس کا نکاح کروایا تھا وہ خابند مر گیا تو پھر دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھئی اور اگر بالغ ہونے کے بعد یہ صغیر یا صغیرہ بالغ ہو گئے اس کے بعد انتقال ہوا لیکن قاضی کے جدائی کروانے سے پہلے پہلے تو اس صورت میں بھی نکاح موجود ہے لہذا میاں بیوی میں سے جو بھی مرا دوسرا اس کا وارث بنے گا بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں فضولی جو ہے کسی کا نکاح کروا دیتا ہے یعنی ایک غیر متعلقہ آدمی تو پھر اس صورت میں یاد رکھو جب فضولی کسی کا نکاح کرواتا ہے تو وہ نکاح ان لوگوں کی اجازت پر موقوف رہے گا جن کا نکاح کروایا ہے اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ نافذ ہوگا وہ اجازت نہیں دیں گے تو نافذ نہیں ہوگا تو فضولی نے ایک مرد اور عورت کا نکاح کروا دیا ابھی ان سے اجازت نہیں لی تھی کہ اس سے پہلے ہی میاں بیوی میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو بھئی اس صورت میں نکاح باطل کیونکہ ابھی نافذ ہی نہیں ہوا تھا ابھی انہوں نے اجازت ہی نہیں دی تھی اجازت سے پہلے ہی نکاح باطل ہو گیا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ غلام صغیر یعنی نابالغ اور مجنون یعنی پاگل ان کو کسی پر ولایتِ اجبار حاصل نہیں ہو سکتی وجہ یہ کہ ان کو خود اپنی ذات پر ولایتِ نکاح حاصل نہیں ہے تو دوسرے کی ولایتِ نکاح بھی ان کے سپرگ نہیں کی جائے گی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ کافر جو ہے اس کو مسلمان پر ولایتِ انکاح حاصل نہیں ہو سکتی مثلا ایک شخص کافر ہے لیکن اس کا نابالغ بیٹا یا بیٹی وہ مسلمان ہو گئے تو اب یہ کافر باپ کو اپنی مسلمان نابالغ اولاد پر ولایتِ اجبار حاصل نہیں ہے کیونکہ مملکتِ اسلامیہ کے اندر کافر کو مسلمان پر ولایت نہیں دی جا سکتی کہ کافر کا مسلمان پر قول نافذ ہو جائے اسی لئے کافر مسلمان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا اور نیز یہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بنتے اگرچہ اہلِ کتاب عورت سے نکاح جائز ہے مسلمان کے لئے لیکن خوابند کا دین ہے اسلام اور بیوی یہودیہ یا عیسائی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے البت تک دونوں کفار ہیں تو پھر وارث بنیں گے اور ان کی گواہی بھی ایک دوسرے کے خلاف قبول کی جائے گی اور میں نے بتلایا تھا کہ آپ نے سیراجی کے اندر پڑا ہوگا کہ اختلاف دین جہاں ہو تو پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے میں نے بتلایا کہ یہ اختلاف دین صرف مسلمان اور غیر مسلم کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا ایک مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلم ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے لیکن اگر خود کفار اہاں پس میں ان کا دین الگ الگ ہے ایک عیسائی ہے ایک یہودی ہے بھئی تو پھر یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے اس کو اختلاف دین نہیں کہیں گے وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الكفر ملت واحدہ کہ کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے بھئی جاہے ان کا دین مختلف لیکن اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ کیا عصابات کے علاوہ اور رشتہ دار جو ہیں یعنی زویل ارخام کیا ان کو بھی ولایتِ نکاح حاصل ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں ہاں کہ جب کسی شخص کے عصابات نہ ہوں تو پھر زویل ارخام کو بھی ولایتِ نکاح حاصل ہے جبکہ جبکہ امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں نکاح کروانا صرف عصابات کے ذمہ ہے حدیث کے اندر آیا ہے ان نکاح الالعصابات کے نکاح جو ہے عصابات کے سپرد ہے لہذا زویل ارخام کو ولایتِ اجبار اور ولایتِ ان کا حاصل نہیں ہوگی اور نیس قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ عصابات کے علاوہ کسی اور کو ولایتِ نکاح نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ ولایتِ نکاح جو عصابات کو شریعت نے دی ہے اس لیے تاکہ غیرِ کف کے اندر کہیں وہ لڑکی نکاح نہ کر لے یا غیرِ کف میں کوئی اس کا نکاح نہ کروا دے غیرِ کف کی طرف یعنی کم خاندان والوں کی طرف ان کی نسبت نہ ہو جائے تو اپنے خاندان کو کم درجے کے لوگوں سے بچانا یہ عصابات کا کام ہوتا ہے یہ زبیل ارحام کا کام نہیں بھئی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عصابات جتنے ذکر ہوئے یہ باپ کی طرف سے رشتے دار ہیں یہ کس کی طرف سے رشتے دار ہیں باپ کی طرف سے اور نسب کا اعتبار باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو لڑکی یہ باپ کے خاندان کی شمار ہوتی ہے ماں کے خاندان کی شمار نہیں تو زبیل ارحام وہ تو عورتیں ہیں یا عورتوں کی طرف سے جو رشتے دار ہیں وہ ہیں تو ان کا تو خاندان الگ ہوگا اور ان کا خاندان الگ ہوگا اور اپنے خاندان کی حفاظت یہ خود عصابات کریں گے یہ زبیل ارحام کا کیا کام ہے کہ وہ دوسروں کے خاندان کی غیرِ کف کی طرف نسبت سے حفاظت کریں تو غیرِ کف سے اپنے خاندان کی حفاظت کرنا یہ کس کے ذمہ ہوتا ہے عصابات کے کیونکہ یہ وہ باپ کے خاندان والے ہیں اور یہ اپنے خاندان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس ولایت کی بنیاد شفقت پر ہے لہذا اور رشتے دار جن میں ایسی رشتے داری موجود ہے جو شفقت پر اوبھارنے والی ہے ان کو بھی ولایتِ نکاح حاصل ہوگی اور زبیل ارحام بھی اسی طرح ہیں ان میں بھی بے انتہا شفقت ہوتی ہے نانا ہے نانی ہے ماں ہے اور مامو ہے خالہ ہے یہ سب بھی کیا ہیں انسان پر شفقت کرنے والے ہیں تو ان کو بھی ولایتِ اجبار حاصل ہوگی اور باقی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر تو صرف عصابات کا ذکر آیا کہ نکاح ان کے سپورد ہے تو امام صاحب تو گویا حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں تو جواب کہ نہیں بھئی امام صاحب حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے حدیث میں وہ سورة ذکر ہے جب عصابات موجود ہوں اور جب عصابات موجود ہوں تب تو امام صاحب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ عصابات ہی کو ولایتِ نکاح ملے گی اور زبیل ارحام کو نہیں ملے گی امام صاحب وہ سورة ذکر فرما رہے ہیں جب عصابات موجود ہی نہ ہوں اور جب عصابات موجود ہی نہ ہوں اس کا ذکر تو حدیث میں نہیں ہے لہذا اس صورت میں پھر زبیل ارحام کو بھی ولایتِ نکاح حاصل ہو جائے گی اور یہاں پر استحسان کا بھی ذکر آیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ امام صاحب نے یہ جو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیگر زبیل ارحام کو بھی ولایتِ انکاح حاصل ہوگی جب عصابات موجود نہ ہوں اور یہ استحسان ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا استحسان اس متفقن علی دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں قیاس آ جائے بھئی تو قرآن کی آیت ہے اور مقابلے میں قیاس آ گیا تو اس آیت کو ترجیح ہوگی اور اس کو استحسان کہیں گے یا حدیث کے مقابلے میں قیاس آ گیا تو حدیث کو ترجیح ہوگی اور اس حدیث کو استحسان کہیں گے یا اجماع کے مقابلے میں قیاس آ گیا تو وہ اجماع جو ہے اس کو ترجیح ہوگی کیونکہ وہ تو قطعی دلیل ہے تو اس کو استحسان کہیں گے بھئی تو استحسان وہ متفقن علی دلیل ہے جس کے مقابلے میں قیاس آ جائے لیکن زیادہ تر جو ہے یہ استحسان کا اطلاق جو ہے وہ قیاس خفی پر ہوتا ہے میں نے بتایا قیاس دو قسم پر ہے ایک کو قیاس جلی کہتے ہیں اور ایک کو قیاس خفی قیاس جلی جس میں بات ظاہر ہو عقل فوراً اس تک پہنچ جاتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور قیاس خفی وہ ہے جہاں ذرا بات گہری ہو بھی غور و فکر کرنا پڑتا ہو پھر ذہن وہاں تک پہنچتا ہے پھر عقل وہاں تک پہنچتی ہے تو لہذا استحسان کا زیادہ تر اطلاق جو ہے وہ قیاس خفی پر ہوتا ہے لیکن قیاس خفی کو بھی تب استحسان کہیں گے جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی آ جائے اگر قیاس خفی کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں ہے تو پھر اس کو استحسان نہیں کہیں گے علماء لکھتے ہیں کہ فتوہ ہمیشہ استحسان پر ہوتا ہے کل بیس بائیس مسائل ہیں صرف جہاں پر فتوہ قیاس پر ہے ورنہ باقی ہر جگہ فتوہ استحسان پر ہوتا ہے تو قیاس خفی کے مقابلے میں اگر قیاس جلی نہ ہو تو پھر اس کو استحسان نہیں کہیں گے اور استحسان جو ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے بھئی مستحسن کا معنی ہے پسندیدہ تو استحسان کو استحسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت ہوتی ہے تو یہ ہے استحسان بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر ولی اقرب جو ہے وہ غائب ہو جائے غیبت منقطعہ کے ساتھ یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا اور ادھر ایک رشتہ ہے ہم پلہ لوگوں کا برابر کے لوگوں کا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور ولی اقرب غائب ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا تو کیا ولی ابعد کو اختیار ہوگا وہ یہ نکاح کروا سکتا ہے تیمہ میں زفر فرماتے ہیں نہیں ولی ابعد نہیں کروا سکتا وجہ یہ کہ ولی اقرب کا حق ہے اور کسی کا حق اس کے غائب ہو جانے سے باطل نہیں ہو جاتا وہ بے شک غائب ہے لیکن حق اسی کا ہے وہ ہی کروا سکتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو حق دیا ہے شریعت نے یہ شفقت کے طور پر ہے اور ایک شخص جس کی رائے سے ہم کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے ایک رشتہ موجود ہے لیکن وہ آدمی غائب ہے تو ابھی بھی اختیار اسی کے سپرد رکھنا اس میں کوئی شفقت نہیں ہے لہذا جب ولی اقرب غائب ہے پتہ نہیں چل رہا تو ولی ابعد اس کے برابر کا ہو گیا اور جب دونوں برابر ہو گئے تو دونوں میں سے جو بھی نکاح کروا دے گا تو یہ نکاح ہو جائے گا دونوں برابر کس طرح ہوئے ولی اقرب جو ہے اس میں رشتہ قریبی ہے اور ولی ابعد میں رشتہ دور کا ہے لیکن ولی ابعد جو ہے اس کی رائے سے اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ولی اقرب جو ہے اس وقت غائب ہے اس کی رائے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو رشتہ داری کو دیکھیں تو زیادہ حقدار کون ہے ولی اقرب اور اگر رائے سے فائدہ اٹھانے کو دیکھیں تو زیادہ حقدار کون ہے ولی ابعد لہذا دونوں برابر ہو گئے جب دونوں برابر ہو گئے تو جو بھی نکاح کروا دے گا نکاح ہو جائے گا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا ولی ابعد نکاح کروا دے ولی اقرب موجود ہے ولی اقرب موجود ہے اور باپ موجود ہے پھر بھی چچا نے رشتہ کروا دیا بیٹی صغیرہ کا تو پھر یاد رکھو کہ یہ ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہے وہ اجازت دے گا تو یہ نکاح ہوگا وہ اجازت نہیں دے گا تو یہ نکاح بھی نہیں ہوگا اور اگر ایک ہی درجے کے کئی اولیاء موجود ہیں مثلاً صغیرہ کے کئی بالغ بھائی ہیں تو ہر ایک کو ولایت اجبار حاصل ہے جب باپ دادا وغیرہ نہیں ہیں تو پھر ہر بھائی کو ولایت اجبار حاصل ہے لہذا جو پہلے نکاح کروا دے گا تو وہ نکاح مناقض ہو جائے گا اور اگر دو بھائیوں نے نکاح کروایا ہے دو نے کروا دیا تو پھر جس نے پہلے نکاح کروایا تھا وہ نکاح مناقض ہو جائے گا اور اگر دونوں نے ایک ہی وقت میں نکاح کروایا ہے تو پھر دونوں میں سے ایک بھی مناقض نہیں ہوگا اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ غیبت منقطعہ کسے کہتے ہیں تو صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ غیبت منقطعہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں سال بھار میں ایک دفعہ ہی قافلہ جاتا ہو گئی میں نے بتایا قدیم زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو فوراں سفر پر نہیں نکل سکتے تھے بلکہ انتظار کرنا پڑتا تھا اوروں کا پتہ کروانا پڑتا تھا کوئی اور اس شہر کی طرف جانے والا ہے یا نہیں پھر آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہوتے کئی دن گزر جاتے پھر اچھے خاصے لوگ جب جمع ہو جاتے تو پھر سارے اکٹھے قافلے کی صورت میں اس شہر کی طرف چل پڑتے تھے تو قدیم زمانے میں سفر بڑا مشکل تھا لہذا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ غیبتِ منقطعہ یہ ہے کہ وہ ولی اقرب ایسے علاقے میں گیا ہے جہاں سال بھر میں ایک ہی دفعہ قافلے جاتے ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیبتِ منقطعہ جو ہے اس میں ادنہ مدتِ سفر کا اعتبار کیا گیا ہے یعنی جو تین دن کی مسافت پر جو ولی اقرب موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس کو غیبتِ منقطعہ کہیں گے اتنی دور گیا ہوا ہے اور ادھر رشتہ ہاتھ سے نکل رہا ہے جبکہ بعضوں نے کہا کہ ولی اقرب ایسی حالت پر ہے کہ اس کی رائے کا پتہ نہیں چل سکتا چاہے اسی شہر کے اندر وہ غائب ہے شہر کے اندر وہ کہیں چلا جاتا ہے اور کئی دن تک پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں گیا ہوا ہے اب بے شک دیکھو وہ شرعی سفر کے فاصلے پر نہیں ہے شہر کے اندر ہی ہے لیکن ایسی حالت پر ہے کہ اس کی رائے کا پتہ نہیں چل سکتا تو پھر جتنا انتظار ہو سکتا ہے وہ تو کیا جائے گا لیکن اگر رشتہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو پھر ولی ابعد نکاح کروا سکتا ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو رائے ہے یہ فقہا کی یہ فقہ کے یعنی فقہی اصولوں کے اور فقہی دلائل کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس ولایتِ انکاح کی بنیاد شفقت پر ہے کس پر ہے شفقت پر ہے اور جس کی رائے کا ہی پتہ نہیں چل سکتا اسی کے سپرد اس کو کرنا اس میں کوئی شفقت نہیں ہے لہذا اس صورت میں ولی ابعد کروا سکتا ہے نکاح اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آخر میں یہ مسئلہ بتلایا تھا کہ مجنونہ ہے یا معتوہ ہے جو مجنونوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اس کا بالغ بیٹا بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے تو کس کو ولایتِ انکاح حاصل ہوگی تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کو ولایتِ انکاح حاصل ہوگی کیونکہ وہ پہلے درجے کا عصبہ ہے جبکہ ماں محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کو ولایتِ انکاح حاصل ہوگی کیونکہ باپ کی شفقت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں شفقت پر مدار نہیں ہے بلکہ عصبہ ہونے پر ہے اور عصبہ ہونے میں بیٹا مقدم ہے لہذا اسی کو ولایت نکاح حاصل ہوگی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فصلن فی الكفاءہ الكفاءت فی النکاح معتبرتن قال علیہ الصلاة والسلام الا لا يزوجن نساء الا الاولیاء ولا يزوجن الا من الاکفاء کفاءت کے معنی ہیں برابری بھئی برابر ہونا ہم پلا ہونا ہم مرتبہ ہونا یاد رکھو شریعت میں اس بات کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ عورت کا لڑکی کا جہاں نکاح کروایا جائے وہ مرد اس کے ہم پلا ہو اس کے برابر کا ہو اس سے ادنہ نہ ہو وجہ یہ کہ معزز عورت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ وہ کسی ادنہ شخص کے ماتحت رہے بئی اس لیے کیونکہ خاون تو حاکم کے مثل ہوتا ہے اور اس نکاح کی وجہ سے عورت پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں یہاں تک کہ خاون کی اجازت کے بغیر اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے تو لہذا یہ عورت کے لیے قابل برداشت نہیں کہ وہ ایک ادنہ اور خصیص آدمی کی حاکمیت میں زندگی گزارے بھئی اور نیز ادنہ شخص کے ساتھ نکاح کروایا جائے گا تو یہ اس خاندان والوں کے لیے بھی عار اور عیب کا سبب بنے گا لوگ ان کو تعانی دیں گے کہ تم نے تو اپنی بیٹیاں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دی ہوئی ہیں بھئی تو لہذا اس لیے شریعت میں کفاعت کا اعتبار ہے بھئی کفاعت معتبر ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں فخر کرتے ہیں تو لہذا ان چیزوں میں کفاعت معتبر ہے مثلا عرب ان کے ہاں نصب پر بڑا فخر کیا جاتا ہے کہ ہم تو فلا قبیلے سے ہیں فلا قوم سے ہیں تو لہذا نصب کے اندر بھی کفاعت معتبر ہے اسی طرح آگے آپ کو بتلائیں گے اسلام مسلمان ہونے میں بھی کفاعت معتبر ہے اور اسی طرح آزادی کے اندر اور اسی طرح دینداری کے اندر اور مال کے اندر اور پیشوں کے اندر ان کے اندر کفاعت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن میں شریعت برابری کا اعتبار کرتی ہے اور یاد رکھنا یہ جتنی چیزیں یہاں ذکر ہوں گی جن میں برابری کا اعتبار کیا جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ان میں کمی آ جائے تو اسے لوگ عار محسوس کرتے ہیں تو یہ فخر والی چیزیں ہیں لہذا شریعت نے بھی ان میں کفاعت کا اعتبار کیا ہے بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں کفاعت جو ہے نکاح میں معتبر ہے یعنی برابری اور یاد رکھنا آگے صاحبِ ہدایہ بھی بتلائیں گے یہ برابری مرد کی طرف سے ہونی چاہیے یعنی جہاں عورت یا لڑکی کا نکاح کروایا جا رہا ہے وہ مرد جو ہے اس کو اس عورت کے برابر کا ہونا چاہیے عورت کی طرف سے برابری ضروری نہیں وجہی ہے کہ حاکم مرد ہے عورت تو اس کے ماتحت رہے گی اور نیز نصب کا اعتبار خاوند کی طرف سے ہوتا ہے لہذا اگر ادنہ عورت بھی اس کے عقد میں ہے تو نصب تو باپ کی طرف سے ہی جاری ہوگا لہذا وہ پرواہ نہیں کرتا اس بات کی کہ اس کے ماتحت ادنہ عورت ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا کفاعت کا اعتبار کس کی طرف سے کیا جائے گا خاوند کی طرف سے کیا جائے گا عورت کی طرف سے کفاعت معتبر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں کفاعت فی النکاح معتبرتن کفاعت یعنی ہم مرتبہ ہونا ہم رتبہ ہونا یہ نکاح کے اندر معتبر ہے قال علیہ الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْاَوْلِيَا اللہ حرفِ تنبیح ہے سنو یا اس کا ترجمہ کر لیں آگاہ رہو اللہ سنو لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ نِکَحْ نَا کروائے عورتوں کا إِلَّا الْاَوْلِيَا مَگَرْ اَوْلِيَا یعنی اولیاء ہی عورتوں کا نکاح کروائیں اور لوگ ان کا نکاح نہ کروائیں وَلَا يُزَوِّجْنَ إِلَّا مِنَ الْاَقْفَائِ اور ان عورتوں کا نکاح نہ کیا جائے مگر ہم پلا لوگوں سے ہی برابر کے لوگوں سے ہی ان کا نکاح کیا جائے آگے دیکھئے کہتے ہیں نقلی دلیل ذکر کر دی حدیث بھئی اور اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کہتے ہیں جو نکاح کی جو مسلحتیں ہیں دیکھو نکاح میں بہت سے مسلحتیں ہوتی ہیں ایک نیا خاندان بنتا ہے اور گھر بسانا ہے گھر کو چلانا ہے اولاد حاصل ہوگی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو پورے گھر کا ایک نظام چلانا ہے اور اتمنان اور سکون کی زندگی حاصل کرنی ہے تو نکاح کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اور یہ مقاصد اور یہ مسلحتیں جو ہیں عموماً دو ہمپلہ لوگوں میں ہی حاصل ہوتی ہیں جب دونوں ہمپلہ ہوں گے برابر کے ہوں گے تب ہی ان کے مزاج ایک جیسے ہوں گے اور یہ مسلحتیں حاصل ہوں گی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو نکاح کی مسلحتیں ہیں ان کا انتظام بین المتقافی یہ دو ہم مرتبہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے یہ نکاح کی مسلحتوں کا انتظام دو ہمپلہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے عادتاً عام طور پر عادت اسی طرح ہے عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے دو ہمپلہ لوگوں تب ہی نکاح صحیح چلتا ہے اور نکاح کی مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں لِأَنَّ شَرِیفَةَ تَعْبَى اس لیے کیونکہ شریفہ شریفہ کا کیا معنی کریں گے معزز عورت شاباش شریفہ کا معنی شریف عورت کے نہ کرنا بلکہ شرف سے ہے یعنی شرف والی معزز عورت لِأَنَّ شَرِیفَةَ اس لیے کیونکہ معزز عورت جو ہے تَعْبَى وہ انکار کرتی ہے انتکون مستفرشتن لِلْخَسِسِ کہ وہ مستفرشہ بنِ خسیس یعنی گھٹیا آدمی کے لیے وہ مستفرشہ بنے گھٹیا آدمی کے لیے میں نے بتایا تھا کہ بیوی جو ہے وہ انسان کا فیراش ہے اور یہ فیراش قوی ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ خود بخود خاوند کی شمار ہوگی اور اس کی اگر نفی کرنا چاہتا ہے تو پھر لعان کے ساتھ نفی کرنا پڑے گی ویسے اولاد کی نفی نہیں کر سکتا بھئی تو اب دیکھو یہ خاوند ہوا مستفرش وہ ہے اس عورت کو فیراش بنانے والا اور عورت جو ہے وہ مستفرشہ ہے بھئی اس میں مفعول ہے مستفرشہ یعنی جس کو فیراش بنایا گیا ہے تو شریف اور معزز عورت وہ انکار کرتی ہے کہ وہ کسی گھٹیا اور ادنہ آدمی کے لیے مستفرشہ بن ہے ادنہ درجہ کے آدمی کے لیے مستفرشہ بننا اس کو معزز عورت پسند نہیں کر دی اور نیز یاد رکھو یہ نکاح کے اندر نکاح میں عورت کے لیے غلامی والا معنی ہے کیونکہ عورت پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں وہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتی تو اس نکاح میں عورت کے لیے رقیت اور غلامی والا معنی یعنی اس کا کچھ نہ کچھ اثر پایا جاتا ہے تو عورت یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس پر خاکم جو ہے وہ گھٹیا درجہ کا آدمی بنے وہ گھٹیا درجہ کے آدمی کے محکومہ بنے اس کو وہ پسند نہیں کرے گی اس لیے کیونکہ معزز عورت انکار کرتی ہے کہ وہ مستفرشہ بنے گھٹیا آدمی کے لیے لہذا کفاعت کا اعتبار ضروری ہے ہم مرتبہ ہونے کا اعتبار ضروری ہے بخلاف عورت کی جانب یعنی مرد تو ہمپلہ ہونا چاہیے عورت کا ہمپلہ ہونا ضروری نہیں بخلاف عورت کی جانب میں یعنی وہاں کفاعت معتبر نہیں ہے لئن نزوجہ مستفرشن اس لیے کیونکہ خاون جو ہے وہ اس کو فراش بنانے والا ہے فلا تغیظہو دناعت الفراشی تغیظو غزبناک کرنا فلا تغیظو لہذا مرد کو غزبناک نہیں کرے گا دناعت الفراشی فراش کا گھٹیا اور ادنا ہونا اگر عورت اگر ادنا یا گھٹیا خاندان سے ہے تو مرد مستفرش ہے مرد اس پر حاکم ہے لہذا یہ بات اسے غزبناک نہیں کرے گی اسے غصہ اس بات پر نہیں چڑے گا کہ اس کی عورت تو ادنا خاندان والی ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ نسب وغیرہ سارا مرد کی طرف سے چلے گا عورت کم خاندان والی بھی ہے پھر بھی جو اولاد ہے وہ تو باپ کے خاندان کی ہی شمار ہوگی لہذا چونکہ نسب مرد کی طرف سے ہوتا ہے نیس حاکم بھی مرد ہوتا ہے حکم اسی کا چلتا ہے تو لہذا عورت اگر کم خاندان والی بھی ہوئی تو یہ بات اس کو غزبناک نہیں کرے گی یہ معنی ہے لئن نزوج مستفرشن کیونکہ خاند اس کو فراش بنانے والا ہے فلا تغیزہ دنات الفراشی لہذا فراش کا ادنا اور گھٹیا ہونا یہ اس کو غزبناک نہیں کرے گا یہ بات اس کو غصہ نہیں چڑھائے گی وَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَتُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْئِنْ اور جب عورت نکاح کر دے نفسہ اپنی ذات کا مِنْ غَيْرِ كُفْئِنْ غَيْرِ كُفْئِنْ کم مرتبہ کے لوگوں میں اگر عورت نے خود اپنا نکاح کر دیا تو کہتے ہیں فَلِلْأَوْلِيَاءِ اَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا تو اولیاء کو یہ حق ہے کہ وہ جدائی کروا دیں ان دونوں کے درمیان دفعا لِذَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنفُسِهِمْ دور کرنے کے لئے اپنی ذات سے آر کے ضرر کو بھئی دیکھو عورت اگر کم مرتبہ کے لوگوں میں نکاح کر لے گی تو یہ خاندان والوں کے لئے عیب بن جائے گا تعنا بن جائے گا تو لہذا اولیاء کو حق ہے کہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں وہ قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کر سکتے ہیں تو قاضی ان میں جدائی کروا دے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں تو آیا مطن میں کہ اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں عورت اگر غیرِ کف میں نکاح کرے گی تو اولیاء کیا کر سکتے ہیں اعتراض کر سکتے ہیں اور قاضی کے پاس جا کر نکاح توڑوا سکتے ہیں لیکن یاد رکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا فتوہ اس پر ہے کہ یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا وجہ یہ کہ اس غیرِ کف میں عورت نکاح کرے گی تو اولیاء کو شدید تکلیف ہوگی بھئی یہ بات ان کے لئے تعانے کا باعث بن جائے گی لیکن پتہ نہیں اتنی حمد وہ کرتے ہیں یا نہیں کہ قاضی کے پاس بھی جائیں اور مقدمہ بھی لڑیں اور پھر پتہ نہیں قاضی بھی انصاف کرتا یا انصاف نہیں کرتا لہذا فتوہ اس پر ہے اور وہی امام صاحب کا دوسرا قول بھی ہے کہ اگر عورت غیرِ کف میں نکاح کرے گی تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا جبکہ یہاں اوپر مطن میں تو آیا کہ اگر عورت غیرِ کف میں نکاح کرے گی اولیاء ان میں جدائی کروا سکتے ہیں معلوم ہوا نکاح منعقد ہو چکا ہے اب اولیاء قاضی کے پاس جا کر جدائی کروانا چاہے تو جدائی کروا سکتے ہیں یہ ایک روایت ہے لیکن امام صاحب سے دوسری روایت کے مطابق یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اور اسی پر فتوہ ہے بھئی یہ معنی ہے فَلِ الْاَوْلِيَاءِ اَن يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا تو اولیاء کا یہ حق ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دیں دَفْعَن لِزَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنفُسِهِمْ دور کرنے کے لئے عار کے زرر کو اپنی ذات سے کہ عار اور تعانے کو کیا کر دیں اپنے آپ سے دور کر دیں آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں سُمَّ الْقَفَاَتُ تُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِهِ تَفَاخُرُ بھئی اب وہ چیزیں بیان کرنے لگے ہیں جن میں کفاعت معتبر ہے پہلی چیز جو ان میں بیان فرما رہے ہیں وہ ہے نصب نصب یعنی خاندان بھئی اور وجہ یہ کہ خاندان جتنا انچا ہوتا ہے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں اور خاندان جتنا کم ہو اس پر لوگ تعانے دیتے ہیں تو معلوم ہوا نصب ایسی چیز ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں لہذا اس کے اندر بھی برابری کا اعتبار کیا جائے گا یہ جتنی چیزیں کفاعت میں ذکر ہوں گی یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ان میں کمی پر عار محسوس کرتے ہیں تو اس لئے ان کا اعتبار ہے جو کہتے ہیں سم مل کفاعت تعتبر فین نصب پھر کفاعت جو ہے برابری جو ہے معتبر ہے نصب میں لئنہو یقعو بھی التفاخور اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے تفاخور ہوتا ہے یعنی باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا تو باہم ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا اس کے ذریعے ہوتا ہے فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَأُن لِبَعْزٍ تو قریش جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں قریش جو ہیں ایک دوسرے کے کف ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر اس طرح کی عبارت کہیں آجائے مثلا جیسے یہاں پر ہے فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَأُن لِبَعْزٍ تو عموماً طلبہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ قریش جو ہیں وہ ان میں سے بعض کف ہیں بعض کے تو یہ بامحاورہ ترجمہ نہیں بھئی عوام کے سامنے بامحاورہ آسان ترجمہ ہونا چاہیے تو یوں ترجمہ کریں گے فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَأُن لِبَعْزٍ کہ قریش جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں قریش ایک دوسرے کے کف ہیں بھئی یاد رکھنا یہ جو قریش ہے اس کے اندر بہت سے چھوٹے قبیلیں شامل ہیں بھئی قریش عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سے قبیلیں ہیں یہ قبیلیں جو ہیں باپ دادا کے نام کی نسبت سے مشہور ہو جاتے مثلا کوئی ایک باپ دادا مشہور گزرا تو آگے اس کی ساری اولاد اسی کے نام سے مشہور ہو جاتی کہ یہ اس فلان کی اولاد ہے تو اسی طرح قریش کے اندر بہت سے چھوٹے قبیلیں ہیں جو بعد میں آنے والے باپ دادوں کے نام سے مشہور ہو گئے مثلا قریش میں بنو حاشم بھی شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اسی طرح بنو المطلب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں بنو اسد ہیں بنو عبد شمس ہیں بنو امیہ ہیں بنو عباس وغیرہ بہت سے یہ قبیلیں یہ قریش کے اندر داخل ہیں تو کیا قریش والے ایک دوسرے کے کف ہیں یا نہیں ہر قبیلہ کہتا ہے ہمارا خاندان اعلی ہے تو کیا یہ ایک دوسرے کے کف ہیں یا نہیں تو یاد رکھو یہ سب قریش والے ایک دوسرے کے کف ہیں بات سمجھ میں آگئی باہم بے شک ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں ایک کہتا ہے ہمارا قبیلہ آلہ ہے دوسرا کہتا ہے ہمارا آلہ ہے لیکن یہ سب ایک دوسرے کے کف ہیں ہم پلہ ہیں لہٰذا ایک قریشی عورت نے کسی بھی اور قریشی خاندان کے مر سے نکاح کر لیا تو ہم یہ کہیں گے اس نے اپنے کف میں نکاح کیا ہے تو یہ معنی ہے فَقُرَيشٌ بَعْضُهُمْ اَقْفَاءٌ لِبَعْضِن تو قریش جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَقْفَاءٌ لِبَعْضٍ اور عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں یعنی قریش کے علاوہ جتنے عرب ہیں وہ سب ایک دوسرے کے کف ہیں کسی ایک قبیلے کی عورت کسی دوسرے قبیلے کے مر سے نکاح کر لے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ غیر خف میں نکاح کیا ہے کیونکہ دونوں عرب ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے کف ہیں اور کہتے ہیں اصل اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے آپ نے فرمایا قریش جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کوف ہیں بطن ببطنین بطن کہتے ہیں بڑے قبیلے کے اندر کوئی چھوٹا قبیلہ جو ہے وہ بطن کہلاتا ہے جیسے میں نے بھی بتلایا کہ قریش ایک بڑا قبیلہ ہے تو اس کے تحت بہت سے چھوٹے قبیلے ہوں گے بنو میہ ہے بنو عباس ہے بنو عصد ہے بنو عبد شمس وغیرہ یہ سب چھوٹے قبیلے تو کہتے ہیں قریش وہ ایک دوسرے کے کوف ہیں بطن ببطنین ہر بطن دوسرے بطن کا ترجمہ یہاں یاد رکھنا بھئی آپ پریشان ہوں گے ترجمہ کیا کریں بطن ببطنین ہر بطن دوسرے بطن کا یعنی ہر بطن دوسرے بطن کا کوف ہے بھئی قریش میں سے والعرب بعضهم اکفاؤن لبعضین اور عرب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کوف ہیں قبیلتن بقبیلتن یعنی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا کوف ہے بھئی والموالی بعضهم اکفاؤن لبعضین اور موالی موالی سے مراد عجمی لوگ ہیں یعنی غیر عرب ہیں بھئی والموالی بعضهم اکفاؤن لبعضین اور موالی جو ہیں یعنی عجمی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کف ہیں رجلن بی رجلن ایک مرد دوسرے مرد کا ایک آدمی دوسرے آدمی کا کف ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں موالی لفظ آیا میں نے بتایا اس سے مراد عجمی ہے بھئی تو یہ عجمیوں کا نام پڑ گیا تھا موالی بھئی ان کو کیا کہتے تھے موالی ان کا نام پڑ گیا موالی جمع ہے مولا کی اور مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں اور مولا کے معنی آزاد کیا ہوا یعنی کوئی شخص پہلے غلام تھا اور اس کو آزاد کر دیا جائے تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے عربی زبان میں مولا کہلاتا ہے تو چونکہ یہ عرب جو ہے اکثر آجمیوں پر غالی بھا جاتے تو یہ آجمی ان کے پھر محکوم بن جاتے ان کے مددگار ہوتے تھے تو اس لیے ان کا نام ہی کیا پڑ گیا موالی یعنی یہ مددگار ہیں یا یہ موالی مولا سے ہے جس کا معنی ہے آزاد کیا ہوا تو قدیم زمانے کے اندر جنگیں ہوتی تھیں اور جو غالی بھا جاتے وہ دوسرے جو قیدی بنتے ان سب مرد اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیتے تھے تو عربی آجمیوں پر غالی بھا جاتے تو ان کو غلام اور باندیاں بنا لیتے اور پھر ان کو آزاد کریا جاتا تھا تو وہ ان کے کیا کہلاتے مولا کہلاتے تھے تو آجمیوں کا نام ہی موالی پڑ گیا بھئی اچھا ہے پھر عربوں نے ان کو غلام بنایا یا نہ بنایا قطع نظر اس سے جیسے کسی کا کوئی نام مشہور ہو جائے تو وہ ہی ہر طرف پھیل جاتا ہے تو یہ چونکہ ان میں سے بعض جو تھے وہ آزاد کیے ہوئے تھے وہ مولا تھے تو ان کی وجہ سے باقی ساروں کا نام بھی کیا پڑ گیا موالی ہی پڑ گیا کہ یہ سب گوئے آزاد شدہ ہیں بھئی تو مراد اس سے عجمی لوگ ہیں بھئی آگے دیکھئے وَلَا يُعْتَبَرُ تَفَاظُلُ فِي مَا بَيْنَ قُرَيْشٍ لِمَا رَوَيْنَا اور تفاظُل کہتے ہیں باہم ایک دوسرے پر برطری کا دعویٰ کرنا ایک کہے میں افضل ہوں دوسرا کہے میں افضل ہوں تو قریش کی قبیلے تو ایک دوسرے پر فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں ہر قبیلے والا کہتا ہے ہمارا قبیلہ اعلیٰ ہے تو کیا یہ تفاظُل معتبر ہے کہتے ہیں نہیں حدیث میں پیچھے ذکر ہو گیا کہ قریش جو ہیں ایک دوسرے کے کف ہیں لہذا اس تفاظُل کا کوئی اعتبار نہیں ایک قریش والی عورت کسی دوسرے قبیلے کے قریشی نوجوان سے شادی کر لے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غیر کف میں نکاح کیا ہے بلکہ کیا کہیں گے کہ یہ اس نے کف ہی میں نکاح کیا ہے یہ معنی ہے وَلَا يُعْتَبَرُ التَفَاظُلُ اور تفاظُل معتبر نہیں ہے فِي مَا بَيْنَ قُرَيْشٍ قُرَيْش کے بیچ میں لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی ہم نے روایت کر دی وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحم اللہ سے یہ روایت ہے اِلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا مَشْهُورًا کَا أَحْلِ بَيْتِ الْخِلَافَتِ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قُرَيْش کے اندر تفاظُل معتبر نہیں اِلَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا مَشْهُورًا مگر یہ کہ اگر وہ نصب مشہور ہو نصب کیا ہو جائے مشہور ہو جائے کہ اہلِ بَيْتِ الْخِلَافَتِ جیسے کہ خلافت کے اہلِ بَيْت خلافت کے گھر والے یعنی خلیفہ کی اولاد مراد ہے خلیفہ کی اولاد مراد ہے یعنی اگر نصب ایسا ہے قُرَيْش میں سے جو مشہور ہو جائے معتبر ہے وہاں برطری کا دعویٰ معتبر ہے بھئی اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آیا کہ تفاظُل معتبر نہیں ہے سب ایک دوسرے کے کف ہیں تو امام محمد رحم اللہ کیسے فرما رہے ہیں کہ بعض جگہ تفاظُل معتبر ہے تو آگے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ گویا امام محمد رحم اللہ نے یہ جو فرمایا یہ خلافت کی تعظیم کے طور پر فرمایا ہے اور نیس فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لئے یہ انہوں نے فرمایا ہے ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کفاعت ہے یعنی کفاعت تو ہے وہ تو حدیث میں آ چکا ہے لیکن فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لئے اور خلافت کی تعظیم کے طور پر انہوں نے یہ فرمایا کیونکہ خلیفہ کی اولاد ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گی اور نیز و قوت کے اندر ہیں اقتدار کے اندر ہیں طاقت کے اندر بھی ہیں لہٰذا اب اگر ان کے خاندان کی نوجوان سے نکاح کر لے اور پھر خلیفہ کی باقی اولاد اس پر اعتراض کریں تو اگر کوئی مفتی یہ فتوہ دے کہ یہ تو آپ کا کف ہے لہذا آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بات تو ان کو اور زیادہ غضبناک کر دے گی اور چونکہ وہ تو طاقتور لوگ ہیں خلیفہ کی اولاد ہیں تو کہیں اس مفتی کو نقصان نہ پہنچائیں یا وہ جو نوجوان ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں اور اگر تفاظل کا اعتبار کیا جائے گا کہ بھئی یہ نوجوان بے شک قریشی ہے لیکن اس خلیفہ کی اولاد میں سے جو لڑکی ہے یہ اس کا کوف نہیں تو پھر وہاں جدائی کروا دی جائے گی اور اس طرح دیکھو جدائی کروا کر فتنہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر جدائی بھی نہیں کروای جائے گی تو پھر یقیناً خلیفہ کی اولاد طاقتور ہے فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہوگا بات سمجھ میں آگئی اور نیست فتنے کا دروازہ اس طرح بھی بند ہو جائے کہ عام لوگ عام قریشی بھی خلیفہ کی اولاد میں جو عورتیں ہیں ان کی امید نہ لگانے لگیں ورنہ اس سے تو کئی فتنے پھیلیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہ فتنے کا دروازہ بند کرنے کیلئے انہوں نے فرمایا تو کہتے ہیں وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ امام محمد رحم اللہ سے روایت ہے کہ مگر یہ کہ نصب مشہور ہو قَهْلِ بَيْتِ الْخِلَافَتِ جیسے کہ خلافت کے گھر والے ہیں یعنی خلیفہ کی جو اولاد ہے قَانَهُ قَالَ تَعْزِيمًا لِلْخِلَافَتِ وَتَسْكِينًا لِلْفِتْنَتِ گویا کہ امام محمد رحم اللہ نے خلافت کی تعظیم کے طور پر یہ فرمایا وَتَسْكِينًا لِلْفِتْنَتِ اور فتنے کو روکنے کیلئے یہ فرمایا خلیفہ کی اولاد تو طاقتور لوگ ہوں گے تو یہاں اگر تفاصل کا اعتبار نہ کیا جائے تو پھر فتنہ پھیلنے کا خدشہ ہے بات سمجھ میں آگئے وَبَنُوا بَاحِلَةَ لَيْسُ بِأَكْفَائِن لِعَامَّةِ الْعَرَبِ اور بَنُوا بَاحِلَةَ وہ جو ہیں عام عرب کے کف نہیں بَنُوا بَاحِلَةَ بَا یہ عرب کا کوئی قبیلہ گزرا ہے بَاحِلَةَ بَاحِلَةَ نام کی کوئی عورت تھی اس کی اولاد جو ہے وہ بَنُوا بَاحِلَةَ کہلاتی ہے تو یہ اس عورت کے نام سے یہ قبیلہ مشہور ہے اور کہتے ہیں یہ عام عربوں کا کف نہیں وجہ یہ کہ ان کے اندر بعض بڑی گھٹیا قسم کی عادتیں تھیں جن کو تمام عرب بڑا بورا اور گھٹیا سمجھتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے تو عرب ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے تو یہ عام عرب کے کف نہیں ہے بھئی کہتے ہیں وَبَنُوا بَاحِلَةَ لَيْسُوا بِأَقْفَائِن لِعَامَّةِ الْعَارَبِ اور بَنُوا بَاحِلَةَ جو ہیں وہ عام عرب کے کف نہیں ہیں لِأَنَّهُمْ مَعْرُوفُونَ بِالْخَسَاسَتِ اس لیے کیونکہ وہ مشہور ہیں بِالْخَسَاسَتِ گھٹیا پن کے ساتھ یعنی ان میں بہت سے گھٹیا اور ادنہ عادتیں ہیں ان کے ساتھ یہ مشہور ہیں یاد رکھو خاندانوں کے اندر بعض عادتیں ہوتی ہیں عادتیں ہوتی ہیں اور لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو مختلف خاندانوں میں مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں تو اس خاندان کے تمام افراد میں تو وہ عادتیں نہیں ہوں گی لیکن اکثر کے اندر وہ عادتیں ملتی ہیں اور اعتبار اکثر کا ہی ہوتا ہے تو یہ جو بَنُوا بَاحِلَةَ والے ہیں ان میں اکثر افراد میں ان میں خصیص اور گھٹیا ادنہ عادتیں پائی جاتی ہیں تو لہذا عرب ان کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ عام عربوں کے برابر کے نہیں کہتے ہیں وہ عمل موالی اور باقی عجمی لوگ جو ہیں فَمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَصَاعِدًا تو اب دوسری چیز آگئی عربوں کے اندر تو نصب پر فخر کیا جاتا ہے جبکہ عجمیوں کے اندر اسلام پر فخر کیا جاتا ہے لہذا اسلام میں بھی کفاعت کا اعتبار کیا جائے گا لہذا ایک عورت نے نکاح کیا ایک مرد سے اس عورت کا باپ مسلمان ہے دادا نہیں مسلمان لیکن باپ مسلمان ہوا تھا اور یہ اس کی بیٹی ہے مسلمان اس نے ایک مرد سے نکاح کیا اور وہ مرد مسلمان ہے لیکن اس مرد کا باپ نہیں مسلمان تو دیکھو لڑکی کے آباں میں سے ایک مسلمان ہے اور مرد کے آباں میں سے کوئی بھی نہیں مسلمان تو یہ اس لڑکی کا کف نہیں ہے یہ اس لڑکی کا کف نہیں ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا اسلام کے اندر جو کفاعت ہے وہ صرف دادا تک معتبر ہے اس لیے کیونکہ نصب دادا تک پورا ہو جاتا ہے یعنی لوگ جب ایک دوسرے سے تعارف کرواتے ہیں پہچان کرواتے ہیں تو باپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دادا کا ذکر کیا جاتا ہے پر دادا وغیرہ کا ذکر نہیں کیا جاتا لہذا اسلام کے اندر بھی کفاعت دادا تک معتبر ہے لہذا ایک شخص ہے اس کا باپ اور دادا دونوں مسلمان ہیں پر دادا نہیں مسلمان تھا لیکن باپ اور دادا دونوں مسلمان ہیں تو دیکھو دادا تک ہی برابری معتبر ہے اور وہ دونوں مسلمان ہیں لہذا یہ شخص نکاح کر لیتا ہے کیسی عورت سے جس کے اوپر کئی آبا مسلمان گزرے ہیں باپ دادا پر دادا اوپر تک بھئی تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مرد اس عورت کا کف نہیں اس مرد کے صرف دو آبا مسلمان ہیں عورت کے کئی آبا مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ہم کہیں گے یہ مرد اس عورت کا کف ہے کیونکہ اسلام کے اندر کفاعت صرف کہاں تک معتبر ہے دادا تک اور مرد کا دادا مسلمان ہے تو یہ اس عورت کا کف ہے کہتے ہیں وہ ام الموالی اور باقی عجمی لوگ جو ہیں فمن کانا لہو ابوان فی الاسلام فساعدا پس جس کے دو اب ہیں اسلام کے اندر فساعدا یا زیادا فہو من الکفائی تو وہ ہم پلا لوگوں میں سے ہے وہ برابر کے لوگوں میں سے ہے یعنی لمن لہو آبا ان فیہی یعنی اس عور کے لئے جس کے کئی آبا ہیں جس کے کئی آبا اسلام میں گزرے ہیں اس آدمی کے صرف دو آبا ہیں اسلام میں اور دوسرے کے کئی آبا ہیں اسلام میں تو دونوں کو ایک دوسرے کا ہم پلا کہیں گے وجہ یہ کہ اسلام کے اندر کفاعت کہاں تک معتبار صرف دادا تک اور دادا تو اس کا مسلمان ہے کہتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ أَوْ لَهُ أَبُنْ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِي اور جو شخص خود مسلمان ہوا اَوْ لَهُ أَبُنْ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِي یعنی یا اس کا ایک اب جو ہے اسلام میں ہے لَا يَقُونُ قُفْأً لِمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِي تو یہ شخص کف نہیں ہوگا لِمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِي جس کے دو اب اسلام میں ہیں ایک عورت ہے اس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہیں اور اس نے ایک مرد سے نکاح کیا وہ مرد خود مسلمان ہوا ہے اس کا باپ بھی نہیں مسلمان یا اس کا صرف باپ مسلمان ہے تو یہ عورت کا کف نہیں کیونکہ تو عورت کے تو باپ اور دادا دونوں مسلمان ہیں اور مرد اکیلا مسلمان ہے یا اس کا باپ مسلمان گزرا ہے پھر ترجمہ دیکھئے بھئی وَمَنْ أَسْلَمَا بِنَفْسِهِ اور جو شخص خود مسلمان ہوا اَوْ لَهُ أَبُوَا حِدٌ فِي الْإِسْلَامِ یا اس کا ایک باپ اسلام میں گزرا ہے یعنی صرف باپ مسلمان ہوا ہے دادا نہیں بھئی لَا يَقُونُ قُفْأً تو یہ شخص کوف نہیں ہے لِمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ اس شخص کا جس کے دو اب اسلام میں گزرے ہیں لِأَنَّ تَمَامًا نَسَبِ بِالْعَبِ وَالْجَدِّ اس لیے کیونکہ نصب کا پورا ہونا وہ اب اور جد کے ذریعے ہوتا ہے کوئی آدمی جب اپنی پہچان کرواتا ہے تو عموماً باپ اور دادا تک کا نام لیتا ہے کہ میں فلان ابن فلان کا بیٹا ہوں اس سے اوپر کا نام عموماً ذکر نہیں کرتا تو نصب باپ اور دادا پر پورا ہو جاتا ہے وَأَبُوْ يُوسِفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلْحَقَ الْوَاحِدَ بِالْمُسَنَّ امام ابو يوسف رحمہ اللہ نے ایک کو بھی دو کے ساتھ ملایا ہے کما ہوا مذہبوهو فِي تَعْرِیفِ جیسے کہ ان کا مذہب ہے تعریف کے اندر عرفہ یعرفو تعریف کا معنی ہے پہچان کروانا پہچان کروانا یاد رکھو شہادت کے اندر اگر کوئی شخص گواہی دے رہا ہے اور گواہی کے اندر اس کو کسی تیسرے آدمی کا ذکر کرنا پڑ گا جو وہاں موجود نہیں ہے قاضی کے پاس تو اس کا پھر وہ ضروری ہے کہ وہ اس غائب شخص کے باپ کا بھی نام لے اور دادا کا بھی نام لے تاکہ پوری پہچان ہو جائے عرفہ یعرفو تعریف کا کیا معنی ہے پہچان تو گواہ بھی غائب کی پہچان کروائے گا تو باپ کا بھی اس کا نام لے گا اور دادا کا بھی یہ تاریخ میں ضروری ہے طرفین کے نزدیک جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف باپ کا نام ذکر کرنا کافی ہے دادا کا نام ذکر کرنا ضروری نہیں معلوم ہوا وہ نصب کے اندر صرف ایک کا اعتبار کرتے ہیں کہ وہ کافی ہے جبکہ طرفین دو کا اعتبار کرتے ہیں فرق سمجھ میں آیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ایک عورت جو ہے اس کے سارے اوپر آبا مسلمان گزرے ہیں یہ نکاح کرتی ہے ایک ایسے آدمی سے جس کا صرف باپ مسلمان ہوا تھا دادا بھی مسلمان نہیں تو ایک اب تو مسلمان ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی کس کا اعتبار کرتے ہیں ایک اب کا لہذا ان کے نزدیک یہ مرد اس عورت کا کف ہے جبکہ طرفین کے نزدیک یہ مرد اس عورت کا کف نہیں ہے کیونکہ دادا اس کا مسلمان نہیں تو یہ معنی ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک کو بھی دو کے ساتھ ملایا ہے جیسے کہ ان کا مذہب ہے تعریف یعنی پہچان کروانے میں جب گواہ کسی غائب کی پہچان کروائے وَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَا يَقُونُ قُفْعًا لِمَنْ لَهُ أَبُواْحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ اب ایک عورت ہے اس کا باق مسلمان گزرا ہے دادا نہیں تو ایک اب مسلمان ہے یہ عورت نکاح کر لیتی ہے کیسے نوجوان سے جو خود مسلمان ہوا ہے اس کا اب بھی نہیں مسلمان تو یاد رکھو یہ مرد اس عورت کا کف نہیں کیونکہ اس عورت کا ایک اب مسلمان گزرا ہے تو یہ اس کا کف نہیں تو کہتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ اور جو شخص خود مسلمان ہوا لَا يَقُونُ قُفْعًا تو یہ شخص کف نہیں ہوگا لِمَنْ لَهُ أَبُواْحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ اس شخص کا جس کا ایک باق اسلام میں گزرا ہے لِأَنَّ تَفَاقُرَ فِي مَا بَيْنَ الْمَوَالِ بِالْإِسْلَامِ اس لیے کیونکہ عجمیوں کے درمیان باہمی فخر جو ہوتا ہے بِالإسلامی وہ اسلام کے ذریعے ہوتا ہے وہ باہمی ایک دوسرے پر جو فخر کا اظہار کرتے ہیں وہ کس کے ذریعے کرتے ہیں اسلام کے ذریعے وَالْكَفَاَتُ فِي الْحُرِّيَّةِ نَزِيرُهَا فِي الْإِسْلَامِ فِي جَمِعِ مَا ذَكَرْنَا اب یہ تیسری چیز آگئی کفاعت فِي الْحُرِّيَّةِ آزادی میں کفاعت ایک شخص ہے وہ پہلے غلام تھا اس کو کسی نے آزاد کر دیا اب یہ ایک آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس عورت کا باپ بھی آزاد ہے دادا بھی آزاد ہے تو یاد رکھو یہ شخص اس عورت کا کوف نہیں آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ یہ جو آزادی کے اندر کفاعت ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اسلام میں کفاعت تھی اور اسلام میں کفاعت کہاں تک معتبر ہے دادا تک معتبر ہے تو یہاں خریت میں بھی دادا تک آزادی معتبر ہے لہذا ایک شخص ہے اس کا باپ جو تھا وہ کسی نے اس کو آزاد کیا تھا وہ غلام تھا تو اس کا ایک اب آزاد ہے ایک اب اور دوسری طرح عورت ہے اس کے کئی اب آزاد گزرے ہیں باپ دادا پردادا وغیرہ اور اس آدمی کا صرف ایک اب آزاد ہے لہذا یہ آدمی اس عورت کا کفا نہیں ہے کیونکہ آزادی پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں غلاموں کو حقیر سمجھا جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں اگر ایک آدمی ہے اس کے باپ اور دادا دونوں آزاد تھے دادا کو کسی نے آزاد کر دیا تھا تو دادا بھی آزاد باپ بھی آزاد اور یہ بھی آزاد اور دوسری طرف عورت جو ہے اس کی کئی پشتیں آزاد چلی آ رہی ہیں باپ دادا پر دادا اوپر تک تو بھی یہ شخص اس عورت کا کف ہے تو یہ حریت کے اندر اس عورت کا کف ہے حریت کے اندر اس عورت کا کف ہے بھئی کیونکہ اسلام اور حریت کہاں تک معتبر ہے دادا تک اور دادا تک تو یہ شخص کے بھی دادا مسلمان بھی گزرا ہے اور آزاد بھی گزرا ہے لہذا یہ اس عورت کا کف ہے دادا سے اوپر والوں کو نہیں دیکھیں گے اگرچہ اوپر والے اس کے غلام گزرے ہیں اس مرد کے تو کہتے ہیں وَلْكَفَاَتُ فِي الْحُرِّيَتِ نَزِيرُهَا فِي الْإِسْلَامِي نَزِيرُهَا یہ بھی کفاعت کو راجع ہے لہذا اس ہا زمیر کو اٹھائیں اور اس کی جگہ الْكفاعت کو رکھیں اب عبارت ذرا دیکھیں غور سے وَلْكَفَاَتُ فِي الْحُرِّيَتِ اور وہ کفاعت جو حریت میں ہوتی ہے نَزِيرُهَا ایک کفاعت ہے اسلام میں تو یہ جو کفاعت فالحریت ہے یہ نَزِير ہے کس کی کفاعت فالاسلام کی یعنی اس کے بھی وہی احکام ہیں کفاعت فالحریت کے جو کفاعت فالحریت کے احکام تھے یہ معنی ہے وَلْكَفَاَتُ فِي الْحُرِّيَتِ نَزِيرُهَا فِي الْإِسْلَامِ اور کفاعت فالحریت جو ہے یہ نظیر ہے کفاعت فالاسلام کی فی جميع مازہ کرنا ان تمام احکامات میں جو ہم نے ذکر کر دیئے لئن الرق اثر الكفری اس لئے کیونکہ غلامی یہ بھی کفر کا اثر ہے غلامی بھی کیا ہے کفر کا اثر ہے مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تو وہاں کے لوگوں کو غلام بنایا تو یہ کس کا اثر تھا کفر کا اثر تھا وہ کافر تھے اس لئے غلام بنایا لئن الرق اثر الكفری اس لئے کیونکہ غلامی جو ہے کفر کا اثر ہے وَفِیهِ مَعُنَ الظُّلِّ اور نیز اس کے اندر حقارت والا معنی بھی ہے غلام کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں تو لہذا یہاں پر کفاعت کو دیکھا جائے گا فَيُعْتَبَرُ فِي حُکْمِ الْكَفَاعتِ لہذا کفاعت کے حکم میں اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا یاد رکھو یہاں جتنی چیزیں کفاعت میں ذکر کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں اور نہ ہونے پر اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے تو لہذا اس لئے شریعت نے بھی ان کا اعتبار کیا ہے آگے دیکھئے قَالَ وَتُعْتَبَرُ اَيْزَن فِي الدِّينِ اور نیز جو ہے یہ کفاعت معتبر ہے دین کے اندر بھی اَيِدْ دِيَانَتِ یعنی دینداری میں بھئی مطن میں تو آیا کفاعت معتبر ہے دین میں صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دین سے دین نہیں مراد بلکہ اَدْ دِيَانَتِ دینداری مراد ہے یعنی تقویٰ وغیرہ مراد ہے ورنہ اصلِ دین بھئی اصلِ دین میں تو کفاعت ضروری ہے گھر مسلم سے تو اس کا نکا ہی نہیں ہو سکتا تو اصلِ دین میں تو کفاعت ہے ہی ضروری اس کی بات اب نہیں کر رہے بلکہ آپ کس میں کفاعت کی بات کر رہے ہیں دینداری میں ایک نیک ہے متقی آدمی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور دوسرا فاسق اور فاجر ہے تو یاد رکھو ان دونوں میں کفاعت نہیں ہے لہذا عورت جو ہے وہ نیک متقی اور پارسہ ہے یا نیک متقی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس نے نکاہ ایک ایسے آدمی سے کر لیا جو فاسق اور فاجر ہے سب کو پتا ہے یہ شراب پیتا ہے فاجر آدمی ہے لہذا معلوم ہوا یہاں کفاعت نہیں نکاح مناقض ہی نہیں ہوگا تو دینداری میں بھی کفاعت معتبر ہے کیونکہ تینقال اور امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَتُعْتَبُرُ أَيْزَنْ فِي الدِّينِ کہ کفاعت معتبر ہے دین کے اندر بھی اَيِّدْ دِيَانَتِي یعنی دینداری میں اور تقوی میں وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللہ کا قول ہے وَالصَّحِيح یہی صحیح ہے یہی قول صحیح ہے بھئی دیکھئے دراصل یہاں امام صاحب کے بارے میں دو روایتیں ہیں بھئی یاد رکھو اس مسئلے میں امام ابو یوسف رحم اللہ جو ہیں وہ دینداری میں کفاعت کا اعتبار کرتے ہیں اور جبکہ امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ دینداری میں کفاعت معتبر نہیں ہے کیونکہ دینداری کا تعلق آخرت سے ہے لہذا آخرت کی چیزوں پر دنیا میں حکم نہیں لگایا جا سکتا لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں دینداری میں بھی کفاعت معتبر ہے اب امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں وہ بھی دینداری میں کفاعت کا اعتبار کرتے ہیں اور دوسری روایت سے پتا چلتا ہے وہ امام محمد رحم اللہ کے ساتھ ہیں اور وہ دینداری میں کفاعت کا اعتبار نہیں کرتے تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں ہوا صحیح یہی بات صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ شیخین رحمہ محمد اللہ کا قول ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لئنہو من اعلی المفاخری اس لئے کیونکہ یہ فخر کرنے والی چیزوں میں سب سے اعلی ہے دینداری اور تقویت اس فخر والی چیزوں میں سب سے اعلی ہے کوئی خاندان اپنی دینداری پر فخر کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں نیک عمال کی توفیق نصیب فرمائی ہے وَالْمَرْأَتُ تُعَيَّرُ بِفِسْقِ الزَوْجِ اور عورت جو ہے تُعَيَّرُ اس کو تَعْنِ دیے جاتے ہیں اس کو عار دلائی جاتی ہے بِفِسْقِ الزَوْجِ خواون کے فاسق ہونے کی وجہ سے فَوْقَ مَا اس سے زیادہ تُعَيَّرُ جو اس کو عار دلائی جاتی ہے تَعْنِ دیے جاتے ہیں بِزَعَتِ نَصَبِهِ اس کے نصب کے گھٹیا ہونے پر زَعَتٌ مَسْتَر ہے بھئی زَعَتٌ یاد رکھنا اور زَعَتٌ اور زِعَتٌ زَعَت کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ اور اصل میں یہ کیا تھا وِزْعُن تھا آپ نے پڑھا ہے بھئی وَعَدَ يَعِدُ وَعَدَو وَعِدَتَن کہ جو بھی مصدر فعل وزن پر آئے اور اس کے فا کی جگہ وَعَو ہو تو پھر وَعَو کو حضف کر کے یہ کسرہ اگلے حرف کو دے دیا جاتا ہے اور آخر میں گولتا ملا دی جاتی ہے تو وِعَدُن سے کیا بن گیا عِدَدُن وِزْنُ سے کیا بن گیا زِعَتُن تو لہذا یہ اصل میں وِزْعُن تھا پھر وَعَو حضف کر کے زَعَت کو زِعَتٌ دی گئے زِعَتٌ ہوا اور اس میں زَعَت پر فتحہ بھی جائز ہے اگر اس فعل کا مزارے مفتوح العین ہو وَزَعَ يَزَعُ دیکھو مزارے کیا ہے مفتوح العین ہے تو پھر وہاں عائن پر فتحہ بھی جائز ہے لہذا زَعَتٌ پڑنا بھی جائز زِعَتٌ پڑنا بھی جائز اور زَعَتٌ پڑنا بھی جائز اب دیکھو بات یہ چل رہی ہے کہ دینداری یہ تو فخر والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ ہے تو جیسے کسی عورت کا خاون اگر گھٹیا خاندان والا ہو تو جیسے اس پر عورتیں اس کو تعانی دیتی ہیں اسی طرح اگر خاون فاسق اور فاجر ہے اور گناہ وغیرہ کرتا رہتا ہے تو اس پر تو اس نصب سے بھی بڑھ کر تعانی دیے جاتے ہیں عورت کو تو یہ معنی ہے وَالْمَرْأَتُ تُعَيَّرُ بِفِسْقِ الزَوجِ اور عورت جو ہے اس کو عار دلائی جاتی ہے خاون کے فاسق ہونے کی وجہ سے فَوْقَمَا تُعَيَّرُ بِزَعَتِ نَسَبِهِ اس سے زیادہ وہ جو اس عورت کو عار دلائی جاتی ہے نصب کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے وَزَعَيْعَزَعُ کا مانا ہے یا گھٹیا ہونا بِزَعَتِ نَسَبِهِ اس خاون کے نصب کے گھٹیا ہونے کی وجہ سے جو عار دلائی جاتی ہے اس سے بڑھ کر عار دلائی جاتی ہے خاون کے فاسق ہونے پر وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُعْتَبَرُ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دینداری میں کفاعت معتبر نہیں لئنہو من امور الاخرتی اس لئے کیونکہ دینداری اور تقوی یہ تو آخرت کی چیزوں میں سے ہے فَلَا تَبْتَنِ اَحْكَامُ الدُنْيَا عَلَيْهِ لہذا اس پر دنیاوی احکام کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی دنیاوی احکام اس پر مبنی نہیں ہوں گے اِلَّا اِذَا كَانَ يُصْفَعُ وَيُصْخَرُ مِنْهُ ہاں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دینداری جو ہے وہ آخرت کے امور میں سے ہے اس پر دنیاوی احکام مرتب نہیں ہوں گے لیکن اگر خواند ایسا فاسق و فاجر ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہی نہیں ہے گناہ ایسے کھلے عام کرتا ہے کہ کوئی اس کی عزت نہیں کرتا جہاں جاتا ہے کوئی لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں تو پھر یہاں کفاعت کا اعتبار کیا جائے گا معلوم ہے یہ اس عورت کا کفر نہیں ہے تو کہتے ہیں اِلَّا اِذَا كَانَ يُصْفَعُ وَيُصْخَرُ مِنْهُ مگر یہ کہ اس شخص جو ہے جسے عورت نے نکاح کیا ہے اس کو لوگ اس کے فسق کی وجہ سے یوسفا اس کو تھپڑ مارے جاتے ہیں وَيُصْخَرُ مِنْهُ اور اسے مزاک کیا جاتا ہے یا وہ نکلتا ہے بازاروں کی طرف مدھوش ہو کر نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے اور اسی طرح نشہ کی حالت میں بازار کی طرف نکل جاتا ہے وَيَلْعَبُ بِهِ السِّبْيَانُ اور بچے اسے کھیلتے ہیں یعنی ہنسی مزاک وغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہاں کفاعت اعتبار کیا جائے گا لِأَنَّهُ مُسْتَخَفُمْ بِهِ اس لیے کیونکہ اس طرح کے آدمی کو حقیر سمجھا جاتا ہے مُسْتَخَفُمْ بِهِ اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے قَالَ وَتُعْتَبَرُ فِي الْمَالِ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفاعت مال کے اندر بھی معتبر ہے یہ پانچویں چیز آگئی ایک تو کفاعت فی النصب تھی پھر کفاعت فی الاسلام پھر کفاعت فی الحریت پھر کفاعت فی الدین یعنی دینداری میں اور اب پانچویں ہے وَتُعْتَبَرُ فِي الْمَالِ اور کفاعت فی المال میں معتبر ہے وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَحْرِ وَالنَّفَقَتِ اور وہ یہ کہ خوابن جو ہے وہ مالک ہم مہر اور نفقے کا یعنی اتنا مال ہو کہ عورت کا مہر ادا کر سکے اور اتنا مال ہو کہ گھر کا خرچہ چلا سکے عورت کو خرچہ بغیرہ دے سکے تو کہتے ہیں وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَحْرِ وَالنَّفَقَتِ اور وہ یہ کہ وہ شخص مالک ہم مہر اور نفقے کا اب کتنے نفقے کا مالک ہو بھئی تو بعض علماء نے لکھا اس کے پاس کم از کم ایک ماہ کا نفقہ ہو بیوی کو خرچہ دینے کے لیے اور بعضوں نے کہا کہ کم از کم چھے ماہ کا نفقہ ہو بعضوں نے ایک سال کا لکھا ہے لیکن عام علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ کاریگر نہیں ہے کاریگر یا پیشے والا آدمی نہیں ہے تو پھر کم از کم ایک ماہ کا خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے اور اگر کاریگر ہے پھر ایک ماہ کا خرچہ بھی ضروری نہیں ہے بس اتنا ہو کہ وہ روزہ نہ کما سکے اور گھر کا خرچہ چلا سکے تو یہ بھی کافی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهُوَ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَحْرِ وَالنَّفَقَتِ کہ وہ شخص مالک ہم مہر اور نفقے کا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي ظَاہِرِ رِوَایتِ اور یہی معتبر ہے ظاہرِ روایت میں حَتَّى أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا اَوْ لَا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُكُفْاً بھئی زیادہ مالدار ہونے کی بات نہیں چل رہی اتنا مال ہو جسے وہ کیا کر سکے مہرہ دار کر سکے اور نفقہ دے سکے بیوی کو کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي ظَاہِرِ رِوَایتِ اور ظاہرِ روایت میں یہی معتبر ہے اتنا ہی مال ہونا معتبر ہے حَتَّى أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا اَوْ لَا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُكُفْاً یہاں تک کہ جو شخص ان دونوں کا مالک نہ ہوا ایک عورت نے ایک مر سے نکاح کیا ہے اس کے پاس مہر کے پیسے بھی نہیں اور خرچے کے پیسے بھی نہیں اَوْ لَا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا یا دونوں میں سے ایک کا مالک نہیں ہے مہر کے پیسے ہیں تو نفقہ نہیں ہے یا نفقہ ہے تو مہر نہیں ہے تو لا يَكُونُكُفْاً تو یہ اس عورت کا کف نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آیا حَتَّى أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا یہاں تک کہ جو شخص ان دونوں یعنی مہر اور نفقے کا مالک نہ ہوا اَوْ لَا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا یا دونوں میں سے ایک کا مالک نہ ہوا لَا يَكُونُكُفْاً تو یہ کف نہیں ہے لِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ الْبُزْعِ فَلَابُدَّ مِنْ اِفَائِهِ وَبِنَّ فَقَتِ قِوَامُ لِزْدِوَاجِ وَدَوَامُهُ بھئی بتلا رہے ہیں ان دونوں چیزوں کا ہونا کیوں ضروری ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ الْبُزْعِ فَلَابُدَّ مِنْ اِفَائِهِ بُزْعُن میں نے بتایا عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو مہر ہے یہ بدلِ بُزْعَا ہے یعنی اس عورت سے جو وہ صحبت کا مالک بنا ہے اس عورت سے جو نفع اٹھانے کا مالک بنا ہے مہر تو اس کا بدلہ ہے لہذا اس کی ادائیگی تو ضروری ہے لہذا اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے اور نیز نفقہ نفقے کے ذریعے تو پھر آگے اس جوڑ کا اس شادی کا دوام ہوگا بیوی کو خرچہ وغیرہ دے گا تو یہ رشتہ دوام کے ساتھ چلے گا لہذا نفقے کا ہونا بھی ضروری ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ الْبُزْعِ اس لیے کیونکہ مہر جو ہے وہ بُزْعَا کا بدل ہے فَلَابُدَّ مِنْ اِفَائِهِ لہذا اس کی ادائیگی ضروری ہے وَبِنْ نَفَقَتِ قِوَامُ الْإِزْدِوَاجِ اور نفقے کے ذریعے تو ازدواج کہتے ہیں یہ شادی کو اور جوڑ جو ہے نکاح والا جوڑ جو ہے میاں بیوی میں قیوام کہتے ہیں اجزاء ترکیبی جس سے کوئی چیز بنتی ہے تو کہتے ہیں وَبِنْ نَفَقَتِ قِوَامُ الْإزْدِوَاجِ وَدَوَامُهُ اور نفقے کے ذریعے اس شادی کے اجزاء ترکیبی ہیں وَدَوَامُهُ اور اس نفقے کے ذریعے اس شادی کا دوام ہے نفقہ دے گا تو شادی دائمی چلتی رہے گی وَالْمُرَادُ بِالْمَحْرِ محر کا ذکر آیا اب یہ معنی نہیں ہے کہ اس شخص کے پاس سارا محر ہونا چاہیے بلکہ اتنی مقدار محر جو عورت کو پہلی رات میں تحفہ وغیرہ خاون دیتا ہے تو وہ اتنی مقدار کم از کم اس کے پاس ہونی چاہیے حتیٰ کہ اور عورتیں بعد میں اسے پوچھتی ہیں کہ خاون نے تمہیں کیا تحفہ دیا تھا تو جتنا متعارف ہو لوگوں میں رائج ہو عام طور پر اس علاقے کے اندر اتنے محر کا وہ مالک ہونا چاہیے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْمَحْرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُ تَعْجِلَهُ کہ محر سے مراد اتنی مقدار ہے کہ جس کی جلدی ادائیگی متعارف ہو لوگوں میں عام اس علاقے میں رائج ہو لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مُؤَجْلٌ عُرْفًا اس لئے کیونکہ اس کے علاوہ اس سے زائد جو ہے وہ مؤجل ہوتا ہے عُرْفًا یعنی عام لوگوں کی عادت یہ ہے کہ باقی محر جو ہے وہ مؤجل ہوتا ہے وہ عورت عموماً مطالبہ کرتی نہیں ہے وہ جب مطالبہ کرے گی تب عدا کر دیا جائے گا ورنہ وہ مؤجل ہوتا ہے یعنی بعد میں کسی وقت دیا جاتا ہے بھئی کہتے ہیں لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مُؤَجْلٌ عُرْفًا یعنی اس کے علاوہ جو باقی محر ہوتا ہے وہ مؤجل ہوتا ہے یعنی اس میں مدت ہوتی ہے عُرْفًا عام طور پر وَعَنْ أَبِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے اَنَّهُ اْتَبَرَ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ دُونَ الْمَهْرِ امام ابو یوسف رحملہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نفقے پر قادر ہونے کا اعتبار کیا ہے محر کا اعتبار ہی نہیں کیا سرے سے وہ کہتے ہیں اس خامد کے پاس اتنا مال ہو کہ یہ خرچہ چلا سکے عورت کو کھلا پلا سکے کپڑے دے سکے تو بس یہ کفاعت ہے محر کا انہوں نے اعتبار ہی نہیں کیا بھئی وَعَنْ أَبِيُّ اُسْفَ رحملہ اور ما ابو یوسف رحملہ سے ایک روایت یہ ہے اَنَّهُ اْتَبَرَ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ کہ انہوں نے نفقے پر قدرت کا اعتبار کیا ہے دون المہرینہ کے محر پر لِأَنَّهُ تَجْرِ الْمُسَاحَلَةُ فِي الْمُحُورِ محور جمع ہے محر کی مصاحلت کہتے ہیں سستی کو لِأَنَّهُ تَجْرِ الْمُسَاحَلَةُ فِي الْمُحُورِ اس لیے کیونکہ محروں کے اندر جو ہے سستی اور نرمی جاری ہوتی ہے محر کے معاملے میں نرمی کی جاتی ہے عورتیں فوراً اس کا مطالبہ نہیں کرتی بھئی وَيُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِيَسَارِ عَبِيْهِ اور نیز مرد جو ہے اس کو محر پر قادر شمار کیا جاتا ہے بھی یا ساری ابی ہی اپنے والد کی مالدار ہونے کی وجہ سے اگر مرد کے پاس خود مال نہ بھی ہو لیکن باپ کے پاس اگر مال موجود ہے اس کے تو پھر مرد کو بھی محر کی ادائیگی پر قادر ہی شمار کیا جاتا ہے بھئی باپ بیٹے کی طرف سے محر تو ادا کر دیتا ہے لیکن نفقہ ہمیشہ اس کو کھلاتا بھی رہے یہ وہ ادا نہیں کرے گا تو نکاح کروا رہا ہے محر تو وہ دے دے گا خاون کے پاس محر کے پیسے نہیں تو باپ مالدار ہے تو خاون کو بھی محر پر قادر ہی شمار کیا جائے گا یہ معنی ہے وَيُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا عَلَيْهِ اور مرد کو محر پر قادر ہی شمار کیا جاتا ہے بھی یا ساری ابی ہی اپنے باپ کی مالداری کی وجہ سے یا سار کہتے ہیں خوشحالی اور مالداری فَأَمَّ الْكَفَاعَةُ فِي الْغِينَةُ فَمُعْتَبَرَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ تو تھا اصلِ مال میں کفاعت کہ مہر اور نفطے کے برابر مال ہو ویسے مالداری تو اب دیکھو اب ایک عورت نے وہ کروڑ پتی خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ ایک ایسے شخص سے نکاح کر لیتی ہے جو زیادہ مالدار نہیں ہے تو کیا اس مرد کو اس عورت کا کف سمجھا جائے گا یا نہیں مالداری میں کفاعت معتبر ہے یا نہیں تو وہ بیان کر رہے ہیں فَأَمَّ الْكَفَاعَةُ فِي الْغِنَةُ اور باقی مالداری کے اندر جو کفاعت ہے فَمُعْتَبَرَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ تو یہ طرفین رحمہم اللہ کے قول میں یہ بھی معتبر ہے حَتَّى أَنَّ الْفَائِقَةَ فِي الْيَسَارِ یہاں تک کہ وہ عورت جو بلند ہے مالداری میں لَا يُقَافِعُهَا الْقَادِرُ عَلَى الْمَحْرِ وَالنَّفَقَتِ تو اس کا کف نہیں ہے وہ شخص جو قادر ہے مہر اور نفقے پر ایک شخص کے پاس صرف اتنا مال ہے کہ مہر اور نفقہ ادا کر سکتا ہے زائد مال نہیں ہے اور عورت خوب مالدار ہے تو یہ مرد اس عورت کا کف نہیں ہے ہاں اگر دولت ہے اس کے پاس بھی لیکن ان کے مقابلے میں کم ہے پھر کفاعت ہے تو یہاں کونسی سورة ذکر ہو رہی ہے عورت کے پاس زیادہ مال ہے اور مرد کے پاس صرف نفقے اور مہر کے برابر مال ہے یہ کفاعت نہیں ہے لیکن اگر مرد بھی مالدار ہے لیکن ان کے مقابلے میں کم ہے تو پھر کفاعت ہی کفاعت ہے بات سمجھ میں آگئی لِأَنَّ الْنَاسِ اتَفَاخَرُونَ بِالْغِنَا وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں باہم فخر کرتے ہیں مالداری کے ذریعے وَيَتَعَيَّرُونَ بِالْفَقْرِ اور عار محسوس کرتے ہیں فقر کے ذریعے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحْمُ الْعَرِمَا ابو يُوسف رحماللہ فرماتے ہیں لَا يُعْتَبَرُوا کہ مالداری میں کفاعت معتبر نہیں لِأَنَّهُ لَا سُبَاتَ لَهُ اس لیے کیونکہ مال کے اندر دوام نہیں ہے مال ہمیشہ دائمی کسے کے پاس نہیں رہتا اس لیے کیونکہ مال جو ہے صوبہ آنے والا ہے تو شام کو جانے والا ہے یعنی مال تو آنے جانے والی چیز ہے جیسے آپ نے اس وقت دیکھا یہ دنیا کے اندر کرونا پھیلا بھئی اور عرب و پتی لوگ جو ہیں وہ بالکل کنگال ہو گئے بھئی تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے غادن غدا یغدو سے ہے غدا یغدو غدوون کا معنی ہے صوبہ کے وقت نکلنا اور رائح راح یروح روحتن سے ہے شام کے وقت نکلنا تو غادن صوبہ کے وقت نکلنے والا یعنی دن کے اولے حصے میں رائح کہتے ہیں دن کے آخری حصے میں نکلنے والا تو کہتے ہیں ازل مال غادن و رائحن یعنی مال جو ہے وہ تو صوبہ آنے والا ہے اور شام کو جانے والا ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَائِعِ اور یہ کفاعت جو ہے پیشوں کے اندر بھی معتبر ہے سنائی جمعہ سنعت کی پیشے جیسے جیسے کوئی موچی ہے کوئی لوہار ہے کوئی سنار ہے وغیرہ مختلف پیشے تو یہ بھی معتبر ہے کہتے ہیں وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَائِعِ اور پیشوں کے اندر بھی کفاعت معتبر ہے وَهَادَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَنْ أَبِي حَنِيفَ تَرْحُمْ لَفِي ذَلِكَ رِوایتَ آنی اور امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں معلوم ہو ایک روایت میں ہے کہ پیشوں میں بھی برابری معتبر ہے دوسری روایت میں ہے کہ پیشوں میں برابری معتبر نہیں ہے وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ انہو لا یعتبرو کہ پیشوں کے اندر برابری معتبر نہیں مگر یہ کہ وہ خوب کثیر ہو جائے یعنی گھٹیا ہونے میں کثیر ہو جائے پیشا گھٹیا ہونے میں یعنی خوب زیادہ گھٹیا پیشا ہے پھر وہ مرد اس عورت کا کف نہیں ہے مثلا عورت جو ہے اس کے گھر والے وہ اونچہ پیشا ہے ان کا مثلا وہ کپڑا بیشنے والے ہیں یا مثلا وہ سنار ہیں زیورات وغیرہ بناتے ہیں اور جس سے عورت نے نکاح کیا ہے وہ موچی ہے یا لوہار وغیرہ ہے تو معلوم ہے یہ اس کا کف نہیں ہے تو امام ابو يوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو لا یعتبرو کہ یہ معتبر نہیں ہے پیشوں کے اندر برابری مگر یہ کہ بہت زیادہ ہو جائے گھٹیا ہونے میں کل حجامی والحائکی والدباغ حجام کہتے ہیں پچھنے لگانے والا قدیم زمانے میں جو پچھنے لگاتا تھا وہ جسم پر سینگی وغیرہ لگا کر فاسد ہون کو بدن سے نکالتا تھا اس کو حجام کہتے ہیں یا جیسے آج کل نائی ہے موچی ہے اور اسی طرح یہ جھاڑو دینے والے ہیں مختلف تو یہ سب کیا ہیں ادنا پیش شمار ہوتے ہیں گھٹیا پیش شمار ہوتے ہیں کل حجامی جیسے کہ حجام ہیں پچھنے لگانے والا والحائکی جو لاہے کو کہتے ہیں جو کپڑے بننے کا کام کرتا ہے والدباغی اور جیسے دباغ ہے کھالوں کو دباغت دیتا ہے جانوروں کی کھال ہے اس کو اتارنے کے بعد دباغت وغیرہ دی جاتی ہے تو اس کو محفوظ کیا جاتا ہے تو یہ سب کم درجے کے پیش شمار ہوتے ہیں وجہ لے اعتباری اعتبار کی وجہ یہ ہے ایک قول تو کیا ہو گیا کہ اس کا اعتبار کیا جائے گا بھئی صاحبین کے نزدیک پیشوں میں بھی کفاعت معتبر امام صاحب سے دو روایتیں امام یوسف رمالہ سے بھی ایک روایت ہے کہ یہ پیشوں میں کفاعت معتبر نہیں اللہ این یا فوشہ مگر یہ کہ وہ فرق بہت زیادہ ہو جائے بہت زیادہ گھٹیا پیشہ ہو پھر کفاعت کے اعتبار کریں گے آپ دونوں کی وجہ ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ پیشوں میں کفاعت معتبر ہے اس کی کیا وجہ ہے اور جنہوں نے کہا پیشوں میں کفاعت معتبر نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وچھول اعتباری پیشوں کے اندر کفاعت کے معتبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اننا سیتفاخرون بشرف الخیرفی کہ لوگ جو ہیں باہم فخر کرتے ہیں بشرف الخیرف خیرف جمع ہے خیرفتن کی یہ پیشوں کو کہتے ہیں بشرف الخیرفی پیشوں کے معزز ہونے پر لوگ فخر کرتے ہیں وَيَتَعَيَّرُونَ بِدَنَا أَتِهَا اور وہ عار محسوس کرتے ہیں بِدَنَا أَتِهَا پیشوں کے ادنہ اور گھٹیا ہونے پر وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِي اور دوسرے قول کی وجہ کہ یہ معتبر نہیں ہے کہ اننا الحرفت اللہ حصد بلازمتن وجہ یہ کہ پیشے لازم نہیں ہوتے کسی آدمی کے ساتھ وَيُمْكِنُوا تَحَوُلُ عَنِ الْخَسِيصَتِي لَنَّفِيصَتِ مِنْهَا اور ممکن ہوتا ہے کہ آدمی پھر جائے گھٹیا پیشے سے اعلی پیشے کی طرف تو گھٹیا سے عمدہ پیشے کی طرف پلٹنا ممکن ہے ایک آدمی ایک پیشہ چھوڑ کر دوسرہ پیشہ شروع کر دے گا تو لہذا چونکہ یہ لازم نہیں ہے اس لیے اس میں کفاعت معتبر نہیں جبکہ ایک قول کے مطابق کفاعت معتبر ہے بھئی چلیے بس کریں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا